بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ہی بھوٹیو کی نینے دیلے نڈہار کھڑے ہیں جیسے ان کے اندر سے خون مچھوڑ لیا ہوا کسی نے یا بالکل چیرے زرد ہو گئے ہیں یا بالکل اسی پہ نکلے ہیں جیسے کہ سوکڑے کی شزار ہو گئے ہیں یا جو بالکل دانہ ہی چھوڑ گئے ہیں یا کھا تو ٹھیک رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو ان کے سی پہیں نکلے ہیں تو اس حوالے سے میں نے ویڈیو بنایی تھی اس کے اندر میں نے ایک سیرب کا آپ دو سوکرہ دیا تھا کہ ہیپا مر سیرف جو اس سے مل کروائیں تو ابھی مجھے کچھ دوستوں نے رابطہ کیا ہے کہ جو ہیپا مر سیرف ہے یہ جو نام بس ملنے میں جو نام کوئی امیں پریشانی ہو رہی ہے یہ میکسٹروں سے بہت کم مل رہا ہے تو اس کے علاوہ اگر کوئی اس کا نیم اور بدل ہو اس کے متوادل کوئی اور چیز ہو تو وہ جو نام کوئی شیئر کریں تو جو نام پہلی بات ہوئی ہے کہ جو ہیپا مر سیرف ہے یہ بہت ہیپا آسانی ہے جہاں سے اویل کوئی بڑی سے مشکل نہیں لگ جن دوستوں کو مشکل پیش آ رہی ہے ان کے لئے جو آنا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جیٹی پار کا سیرف لے لیں جیٹی پار وہ اس سیرف لینے اور دوسرا پواسطن ہے یہ تھا کہ اگر سب جو پرندے ٹھیک نہیں ہیں ان کو اسمال کروائے ہیں تو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ بالکلیر کٹ کہا تھا کہ ہر انسان کے لئے چاہے چھوٹا ہے اچھا ہے بڑا چھوٹا ہے نیوشکاری اچھا ہے بڑا شکاری جو کہتا ہے ہی میں تو بہت سمائیدار ہوں تو میں ان کو بھی مشورہ دوں گا کچھ زورت افسیت کا ہے نہیں مشورہ دوں گا وہ بھی لازمی اسمال کروائیں کیونکہ یہ گرمی کے اندر اس کے علاوہ کوئی جو نحل نظر نہیں آ رہا اور بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اگر ہیپا مز کا سیرفا کو ملیتا ہے تو پھر تو کیا ہی بات ہے لا جواب زبردس ہو گیا اگر وہ آپ کو سیرفا نہیں ملتا اس کا نیم اللہ بدہ جو جیٹی بار ہے جیٹی بار وہ بھی جگر کے حوالے سے جگر کے لئے ہوتا ہے کیونکہ جگر اس کا مین مقصد ہوتا ہے یہ جگر کام کرنا چھوڑی آتے ہیں جگر بلڈ بنانی راج بلڈڈی کو ساپ نہیں کرتا اس حوالے سے ہیں تو اس کے علاوہ بہت سارے قویشن تو دوست کرتے ہیں درس صاحب ہمیں کیسے پتا چلے گا جگر کام نہیں کرتا اگر ویڈیو آپ اکتراتا اور شروع سے آن تک دیکھیں تو میں کلیر بتا رہا ہوں کہ جنور کے فیس بلکل وائٹ ہو رہے ہیں زرد ہو رہے ہیں سپے نکر رہے ہیں بہتروں نے ڈہال کھڑے ہیں اور گرمی اتنی زیادہ فیل کر رہے ہیں کہ ان سے جنار جیسے دو تپنی کے اندر تین چار پانی تپا رہتی ہیں تو تب پرندے بلکل ڈیلے پار چھوڑی آتے ہیں اس طرح پنجھوک اندر کھڑے جنور ڈاؤں کر رہے ہیں تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ جنور کا جگر جو ان اس کے اندر فل ہیٹ بڑھ چکی ہے فل ہیٹ آب ہو چکا ہے تو یہ بہت ہی لا جواب صرف ہے اس کے سماعات انشاءاللہ آپ کا پنتیک تو بجرمی دتوں سے بچا رہے گا اور دانا بھی اچھا کھانا شروع کر دے گا اور انشاءاللہ نکالے گا ٹھیک ہو گیا اور انشاءاللہ اگر کم بھی کھائے گا تو اللہ کے فضل سے اس کام بکھانے کی وجہ سے بھی جنور ان کا چیرہ بلکل ریڈ ہو جائیں کہ جگر کام کرنا شروع کر دے گا بلڈ بننا شروع ہو جائے گا اور کمزوری کبر ہو جائے گی اور جن کو یہ سوکڑے کی شزا رہے ہیں جن کے اندر سوکڑا پندو پندر ہو چکا ہے تو وہ بھی اس مال پرنچلہ اس سیرپ سے ان کا سوکڑا ختم ہو جائے ہنڈر پرسنٹ ہے انشاءاللہ کے فضل سے یہ شفاہ اللہ کی ذات نے دینی ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے لیکن میں آپ کے ساتھ وہ چیز شرکتوں جو ہنڈر پرسنٹ جو انہوں اس مرض کے حوالے سے ہوتی ہے باقی شفاہ اس ذات نے دینی کوشش ہزانے کو کرنی چاہیے اور انشاءاللہ کے فضل سے آپ کو فائدہ ہوگا لازمی بلڑوں کو استعمال کر رہے ہیں اگر اس گرمی کے اندر آپ نہیں استعمال کر رہے ہیں تو زیادتی کر رہے ہیں بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں ہم تو چاہے کبھی پانی پی رہے ہیں کبھی اسکریم کھا رہے ہیں کبھی نہا رہے ہیں کبھی کچھ کھا رہے ہیں تو وہ بے زبان ہیں ان کو لازمی استعمال کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس اتنی گرمی کے اندر آپ نے فندوں کو نہلایا مت کریں بوری لیں اس کو گلا کریں اس کو پرکھڑا کریں پانی کی فوار ماری یا شاور لے لیں شاور کریں پھر اپنے چیرے پہ پیچھے ٹانگوں پہ لیکن فل نہلانا نہیں ہے جو دوست فل نہلا رہے ہیں ان کے پندے بلکل شل ہو رہے ہیں یہ بھی آپ ذہنے بات رکھ لیں تو فل نہلانا نہیں ہے شاور کریں اس کے بارے سیر بھی استعمال کریں بہت ہی لاج جواب ہے چاہیے آپ نے ان کو پراکے لگایا ہویا ہے یا مادیوں پہ چھوڑا ہویا ہے یا فلے بلکل چھوڑا ہویا ہے چھوٹے بڑے سب ہی کو استعمال کرویا ہیں استعمال کریں حودوں میں یاد رکھا کریں اجازت میں ہوں اللہ حافظ